قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِكَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتْمَ النَّبِي جِينَ حیات ہوگی تیری پر بہار طوبہ سے حیات ہوگی تیری پر بہار طوبہ سے حیات ہوگی تیری پر بہار طوبہ سے نصیب ہوگی تجھے خلد زار طوبہ سے نصیب ہوگی تجھے خلد زار طوبہ سے آج کی رات ہے بھی طوبہ کی رات ہم طوبہ کریں گے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سچی طوبہ کی تفیق اتا فرمائے یہ سچی طوبہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے جسے اللہ نصیب کر دے پھر اللہ اسے ولایت بھی اتا فرما دیتا ہے اللہ ہمیں تفیق دے گناہ کے بعد ندامد پسند ہے رب کو گناہ ہو جاتا ہے اکڑ نہیں جانا چاہیے نادم ہو جانا چاہیے بتقاضہ بشریت گناہ ہو جائے ندامد کا اظہار بندہ کرے ایک آنسو بھی اگر گر جائے حدیثوں میں تو فرمایا مکھی کے پر کے برابر بھی بندہ اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دیتا ہے گناہ کے بعد ندامد پسند ہے رب کو رہے گا رازی صدا کر دیگار توبہ سے رہے گا رازی صدا کر دیگار توبہ سے بنا لے اپنا تو معمول روز و شب توبہ یہ میں نے اپنے لئے کہا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے مجھے بھی ضرورت ہے توبہ کرنے کی جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں سید الانبیاء ہیں آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے باوجود ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں ستر مرتبہ اور ایک روایت میں ہے سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے یہ تعلیم امت کے لئے تھا تو میری امت توبہ سے غافل نہ ہو بنا لے اپنا تو معمول روز و شب توبہ ملے گی رحمت پرور دیگار توبہ سے ملے گی رحمت پرور دیگار توبہ سے درود پڑھتے ہوئے فضل کبریہ تو مانگ درود پڑھتے ہوئے خدا بڑھائے گا تیرا وقار توبہ سے خدا بڑھائے گا تیرا وقار توبہ سے خدا کا لطف جو ہوتا ہے اپنے بندوں پر یہ جو بمانہ جب ہے اللہ تعالی کا جب اپنے بندوں پر لطف ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سنیے خدا کا فضل جو ہوتا ہے اپنے بندوں پر ولی بناتا ہے پھر بے شمار توبہ سے آپ پڑھ کے دیکھئے کئی اولیاء اللہ سے ہوئے ہیں جو پہلے بڑے بڑے گنے گار حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ ان اولیاء اکرام میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کبار اولیاء اکرام بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں توبہ سے پہلے یہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھوت رہا کرتے تھے کوئی لمحہ ان پر ایسا نہیں آتا تھا کہ نشے میں نہ ہوں لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدلنا چاہا کیسے بدل دیا بسم اللہ شریف کا ایک ٹکڑا صفحے پہ لکھا تھا ان کی نظر پڑ گئی اس کو اٹھایا دھویا خوشبو لگائی اوچھی جگہ پہ رکھ دیا بس یہ عمل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو دھو دیا اب توبہ کی اپنے وقت کے اولیاء اکرام کے سردار بن گئے حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے ولی تھے یہ جو اولیاء اکرام کی اگر ہم درجہ بندی کرے تو جو بڑے بڑے اولیاء آتے ہیں صحابہ اکرام اور تابعین کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین کے بعد جو اولیاء اکرام امت میں بڑا درجہ رکھتے ہیں یعنی کہ پہلے درجے کے جو اولیاء اکرام ہیں ان میں ایک حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ اور یہ توبہ سے پہلے بہت بڑے راہزن تھے ڈاکے مارا کرتے تھے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے لیکن توبہ کی اللہ تعالی نے ولایت کے دیکھے کس مقام پہ پہنچایا تو یہ اس لئے کہا کہ خدا کا لطف جو ہوتا ہے اپنے بندوں پر ولی بناتا ہے پھر بے شمار توبہ سے ولی بناتا ہے پھر بے شمار توبہ سے خدا کے فضل سے آئی ہے مغفرت کی شب یہ آج کی راز خدا کے فضل سے آئی ہے مغفرت کی شب نہ روح کو موڑ اے اسیاں شعار توبہ سے نہ روح کو موڑ اے اسیاں شعار توبہ سے عطائیں ہیں یہ مشرف خدا واحد کی عطائیں ہیں یہ مشرف خدا واحد کی گناہ سارے دھلیں بار بار توبہ سے حیات ہوگی تیری پر بہار توبہ سے حمد و سلات کے بعد احبابِ زیوکار آج وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اس کی خبر ہمیں اس محبوب نے دی ہے جو کائنات خینات میں سب سے سچے ہیں حضور نے خبر دی ہے شابان المعظم کی پندر وی رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اچھا یہ وہ رب تجلی فرما رہا ہے جو کسی لمحے کسی لہزے اور کسی آن اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا وہ سال کے کسی دن اپنی رحمت سے بندوں کو محروم نہیں کرتا لیکن اس رات خاص تجلی فرماتا ہے وہ خاص تجلی پھر کیا تجلی ہوگی آپ میں سے بہت سارے احباب وہ سن کر ہی آج یہاں آئے بیٹھے ہیں جمعہ میں آپ نے سنا اس سے پہلے بھی سنا ہوگا وہ کیا خاص تجلی ہوتی ہے کہ کبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ یا ان کے برابر یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ان کی بخشش فرما دیتا ہے ایسی خاص تجلی ہے کہ ندائے کی جاتی ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا یعنی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ تبارک وطالہ نداء فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے اب اس مانگنے میں کچھ بھی ہے لیکن خاص طور پہ جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالی کی بخشش ہے وہ اللہ کی طرف سے توبہ پر قبولیت ہے اللہ تعالی کی رحمت سے امید باندے ہم یہاں آئے ہیں توبہ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اللہ تبارک وطالہ صدق دل سے بیان کرنے کی اور اس کو بیان کرنے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سچی توبہ کی توفیق نصیب کرے گرامی قدر حضرات انسان خطا کا پتلا ہے انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں ہوتی تھی ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اگر انسان خطا نہ لیکن انسان خطا کرے گا غلطیاں کرے گا گناہ کرے گا میرے کریم آقا سید عالم نے اشارت فرمایا خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے ہے خطا کار اور خطا کرنے والے کو بہترین فرمایا وجہ کیا ہے سنیے فرمایا خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جب اس سے خطا ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کر لے اللہ کی طرف رجوع کیا توبہ کر لے اس سے خطا ہوئی گناہ ہوا کیا کرے اللہ کی طرف رجوع کر لے وہ توبہ کر لے نادم و شرمندہ ہو جائے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کلام خطا کو گنوا بھی دیا کہ خطا کرنے والا خطا کرے گا لیکن ان خطا کاروں کی فیرست میں سے بہترین خطا کار معلوم ہوا کہ کچھ خطا کار وہ ہیں خطا کر کے ڈٹے رہتے ہیں خطا بھی کرتے ہیں اطراف جرم نہیں کرتے خطا بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ نہیں کرتے ان کی بنسبت خطا کر کر خطا پر نادم و شرمندہ ہونے والا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینے والا بہتر ہے اور کیسا بہتر ہے مسلم شریف کے اندر حدیث نبی پاک نے اشارت فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جس طرح نو مولود بچہ بلکل گناہ سے پاک ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا فرمایا اسی طرح توبہ کرنے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے گناہوں پر اپنی رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں تو اللہ تبارک وطالعہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے یہ برکت ہے توبہ کی ایک حدیث شریف میں فرمایا تائب کم اللہ زم زم گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہ مٹا دیا جاتا ختم گناہ ختم ہو جاتا ہے اس کے نامہ اعمال سے اس کو مہب کر دیا جاتا ہے مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نامہ بالکل ستھرا اور اجلا ہو جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ دوران خطبہ بہنے پڑی اللہ تبارک وطالعہ جلہ جلالہ نے اس میں اپنے بندوں کو ایمان والوں کو توبہ کی ترغیب ارشاد فرمائی یا ایوہ اللہ ایمان والو توبو اللہ اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ کرو یہ توبہ تنسو کیا ہوتی امام غزالی نے اس پر کلام کیا ہے توبیل کلام ہے اس میں آپ اقوال لے کر آئے سیدنا فروق عظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے سیدنا فروق عظم رضی اللہ عنہ کا فرمان سچی توبہ توبہ تنسو ہوتی کیا ہے توبہ تنسو یہ یہ ہوتی سچی توبہ یہ نہیں آج توبہ کی دل میں ارادہ بھی توبہ بھی کر رہا ہوں پھر کبھی موقع ملا گناہ کر بھی لوں گا آج توبہ کی کل کو پھر وہ ہی کام کیا یہ سچی توبہ نہیں ہے سچی توبہ جب بندہ کر لیتا ہے اس کی کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں قرآن اس پر شاہد احادیث طیبہ پھر امت کے ایسے بہت سارے افراد پھر یہ ہی نہیں کہ اس امت کے بلکہ پچھلی قوموں میں ایسے ایسے واقعات جو سچی توبہ کی برکت کو ظاہر کرتے ہیں جن میں سے ایک واقعہ ہماری واضع نصیحت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ کہت پڑا اور وہ کہت اس قدر شدید تھا کہ لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے تو بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کہ اے اللہ کے نبی آپ قہد کو دیکھ رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں سراب فرمائے سبحان اللہ معلوم ہوا یہ عقیدہ کہ ڈریکٹ اللہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو وسیلہ بنا کر مانگنا ہے اسی امت میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی امان والوں کا وطیرہ اور ان کا معمول ہوا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے فریاد کی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ نے کہا ایک میدان میں جمع ہو جاؤ بنی اسرائیل میدان میں جمع ہوئے بہت بڑا مجمع کتابوں کے اندر مختلف تعداد لکھی ہے کیونکہ یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات تو ہے نہیں جس پر ہم کوئی تعداد فکس نہیں کر سکتے یا کریں بعض کتابوں کے اندر مختلف تو میں نے پڑھی اس میں چالیس ہزار کا مجمع اکٹھا ہو گیا چالیس ہزار لوگ اکٹھے ہو گیا اب دعا شروع ہی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ دعا کی یا نے طلب کیا اب جناب کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا وحی نازل ہوئی فرمایا موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک شخص ہے جس نے دو سو سال سے میری نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کی ہیں وہ دو سو سال سے گناہ کر رہا ہے جب تک وہ بندہ اس مجمع کے اندر موجود ہے پانی کی ایک بوند بھی نازل نہیں ہوگی اب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ جو کہ اللہ تبارک وطالہ کے بڑے جلالی نبی تھے بڑے غصے والے تھے آپ علیہ صلی اللہ وآلہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہ اعلان کیا کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو دو سو سال سے اللہ تبارک وطالہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیا کر رہا ہے وہ بندہ اٹھ جائے اس مجمع سے نکل جائے تاکہ ان کو پانی سے سراب کیا جائے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ اعلان کر رہے اس بندے نے سن لیا لیکن اٹھا نہیں اعلان سنا لیکن اٹھا نہیں اس نے دل ہی دل میں اللہ تبارک وطالہ کی طرف لو لگائی دل ہی دل میں اللہ تعالی کی طرف اپنے دل کو متوجہ کیا جو دو سو سال سے غافل تھا یا کہہ لے کہ باغی تھا اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا تھا اسے احساس جرم ہوا اور اس نے کہا کہ مالک کریم میں یہاں اس مجمع سے اٹھوں تیرے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ سلام کے سامنے ظلیل و رسوہ ہو جاؤں گا اے مالک کریم میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں توبہ کرتا ہوں آج مجھے رسوائی سے بچا لے میں اہد کرتا ہوں تیری فرما برداری کروں گا ادھر حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ و السلام اعلان کر رہے کہ وہ بندہ اٹھے مجمع سے نکل جائے لیکن نہ وہ بندہ اٹھا لیکن آسمان پر کالی گنگور گھٹائیں چھائیں بارش برسنا شروع ہو گئی بنی اسرائیل پانی سے سراب ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اے پروردگار تیری حکمت پر میں سوال نہیں اٹھاتا لیکن مالک کریم تُو نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک وہ بندہ جو دو سو سال سے گناہ کر رہا ہے اس مجمع سے نہیں اٹھے گا بارش نازل نہیں ہوگی لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ مجمع سے نہیں اٹھا لیکن بارش پھر بھی نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ اے اللہ مجھے اپنے اس بندے کی زیارت کروا میں اسے دیکھ نہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ دو سو سال تک گناہ کرتا رہا میں نے اس پر پردہ ڈالے رکھا بندوں سے اس کو اوجل رکھا اب تو توبہ کر کے وہ میرے دوستوں میں شمار ہو چکا ہے اب بھلا اسے ظاہر کیسے کر دو حضرات آپ غور کی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے اللہ کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر ایک بندہ دو سو سال سے گناہ کر رہا ہے وہ قادر مطلق ہے اللہ تبارک وطالہ جہاں رحمان ورحیم ہے جب بارو کا ہار بھی تو ہے اللہ رب العزت چاہے اپنے نام فرمانوں کو زمین میں دھنساد ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالی چاہے جب حی علی صلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے کوئی اپنی دکان سے اٹھ کر اپنی منڈلیوں بیٹکوں سے اٹھ کر نماز کے لیے نہ آئے اللہ تبارک وطالہ اس بات پر قادر ہے کہ اس بندے کی ٹانگ توڑ دے لیکن اللہ تبارک وطالہ کی مہربانی دیکھئے وہ بندہ دو سو سال سے گناہ کر رہا ہے اس اس کی سچی توبہ کی برکت سے بران رحمت کا نزول ہو رہا ہے اللہ کے پاک نبی جناب موسیٰ علیہ سلام ارز کرتے ہیں کہ اس بندے کو مجھ پر ظاہر کر اللہ فرماتا ہے کہ میں پہلے اس کے عیبوں کو چھپایا اب ظاہر کیسے کر دوں بتائیے اتنا کریم بھی کوئی ہے کوئی اتنا کرم بھی فرماتا ہے یہ ہمارا رب ہے جو اپنے بندوں پر ان کی ماں سے زیادہ مہربان ہے جو اپنے بندوں پر ہر رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے ہر کرم فرما سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے آج رات وہی رب آسمان دنیا پر تجلی فرما کر اپنے بندوں کی بخشش کے پروانے جاری کر رہا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ نکل کیا ہے سیدنا فروع عظم رضی اللہ تعالی انہوں کے دور کا دیکھئے سچی توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کس قدر مہربان ہوتا اپنے بندوں پر جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کو بڑا پیار آتا ہے بندوں پر اللہ تعالی فرماتا ہے فرشتوں سے دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے یہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے میرا کوئی رب ہے جس کی طرف میں رجول آ رہا ہوں تو توبہ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے سیدنا فروق عظم رضی اللہ کے دور کا ایک واقعہ حجت الاسلام امام غزالی نے نقل کیا ہے ایک شخص اپنی بغل میں شراب کی بوتل دبائے چلا آ اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کروانے میں جس قدر آپ سختی فرمایا کرتے تھے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے ہم اگر پڑھے نہ کبھی حضر فروع عظم رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کے لیے کتنے سخت تھے اس بندے نے دیکھا فروع عظم آ رہے ہیں فروع عظم ادھر سے آ رہے ہیں یہ ادھر سے جا رہا ہے فاصلہ سمرتا جا رہا ہے اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ کی طرف لو لگائی کہ اللہ اگر آج تو مجھے فروع عظم کے سامنے رسوہ ہونے سے بچا لے میں حید کرتا ہوں کہ کبھی شراب نہیں پیوں گا فروع عظم رضی اللہ فروع عظم نے کھول کر دیکھا واقعی سچی توبہ کی برکت سے شراب سرکے میں بدل گئی اس کو لکھنے کے بعد امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندے غور کر اے بندے غور کر سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ شراب کو سرکے میں بدل دیا اگر تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی شراب کو نیکیوں کے سرکے میں بدل دے گا بندہ سچی توبہ کر لے اچھا توبہ ہم دن میں کئی مرتبہ توبہ توبہ کرتے ہوں گے توبہ کا مفہوم کیا ہے توبہ کہتے کسے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے چونکہ ابھی ہم نے توبہ کرنی ہے یہ رات ہی توبہ کی ہے ہم توبہ کریں گے لوازمات کیا ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یاد رکھئے کہ یہ کانوں کو صرف ہاتھ لگا لینا اس طرح کر یہ توبہ نہیں ہے یا موہ پہ دو چار چپت مار لی یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے محول کا اثر ہوتا ہے کوئی رکت انگیز کلام پڑا جائے تو جیسا محول ہوتا ہے وہ بندے پر غالب آ جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے بعض اوقات آنسو بھی نکل آتے ہیں بندے پر کپ کپی بھی تاری ہو جاتی ہے خوف خدا سے گھگی بھی بند جاتی ہے لیکن توبہ کے لئے یاد رکھئے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں بڑی توجہ سے سنیے گا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سچی توبہ کرو اور جتنے فضائل آرہیں جو سنتے رہتے ہیں یہ سب سچی توبہ پر ہیں اب کسی کے ذہن میں آیا میں تو توبہ کرتا ہوں میں نے تسبیر رکھی سود دانے والی روزانہ کا معمول میرا استغفر اللہ استغفر اللہ میں پڑھتا ہوں یاد رہے کہ یہ کافی نہیں ہے توبہ کے لئے کچھ شرائط ہیں کچھ اس کے لوازمات ہیں جن کا ادا کرنا پورا کرنا ضروری ہے حضرت صدر الفاظل بدر الاماسل خلیفہ علیہ حضرت علامہ سید نیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ تعالی نے خزائن الرفان شریف میں اس آیہ مبارکہ کے تحت جو لکھا ہے اب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کے لئے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو بندہ توبہ کر رہا ہے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے وہ ماضی میں ہو چکا ہو وہ گناہ یہ اب سمجھئے یہ چیز جو ہوتی ہے نا اس کا تعلق ہے سمجھ نے سے جس گناہ سے اس نے توبہ کرنی وہ پہلے ہو چکا ہو ایسا نہیں ہے کہ آئندہ کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرے مستقبل میں کہ میں یہ گناہ کروں گا اور بعد میں توبہ کر لوں گا تو یہ توبہ نہیں ہے گناہ ہو چکا ہو اس سے توبہ ہوگی پھر فرماتے ہیں کہ اطراف جرم کیا چیز جی اطراف جرم کہ میں نے یہ کام کیا ہے یہ اطراف جرم ہو پھر فرماتے ہیں کہ اس کو ندامت ہو کیا ہو ندامت کہتے شرمندگی کو اب شرمندگی میں جو چیزیں اس کے لوازمات میں آتی ہیں آپ جانتے جو بندہ شرمندہ ہو وہ ہانس نہیں رہا ہوتا کبھی آپ نے دیکھا ایک بندہ شرمندہ ہو اور کھیک کھیک کر کہ ہانس رہا ہو ایسا تو نہیں ہوتا جو بندہ شرمندہ ہوتا ہے اس کے چیرے سے پتا چلتا ہے کہ یہ شرمندہ ہے اچھا بندوں کے سامنے کوئی ایکٹنگ کر سکتا ہے جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں ان پہ کوئی غم کی کیفیت تاری نہیں ہوتی لیکن ایکٹنگ کے ذریعے ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں یہ جو لوگ ڈرامے فلموں میں کام کرتے ہیں ایکٹنگ کے ذریعے ایسا محول کرتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے سارے غم کے پہاڑ اسی بندے پہ ٹوٹے ہیں وہ ایکٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے اچھا بندوں کے سامنے ہم ایکٹنگ کر سکتے ہیں بندے کے سامنے ہم ندامت والا چہرہ بھی لے جائیں تو وہ یقین کر فقط آنسو بہا کر یا ظاہری ندامت یہ بھی توبہ کے لئے کافی نہیں ہوگی حدیث شریف میں تو فرمایا بلکہ جنہوں نے اس لفظ توبہ پر اور توبہ کی اسطلاع پر جو گفتگو کی ہے نتیجہ تن اسی نتیجے پر پہنچ ہیں کہ اصل میں ندامت ہی توبہ ہے ندامت ہی تو بندے کو ندامت ہو جائے کہ میں نے گناہ کر دیا اللہ کی نافرمانی کر دی اب بندہ سوچتا جائے اللہ تبارک وطالہ کی نعمتیں کس قدر زیادہ ہیں اللہ کی نعمتوں کو شمار اگر بندہ کرے کر سکتے ہیں جی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے اتنی نعمتیں اب بندہ تھوڑا سا غور کرے اللہ تبارک وطالہ کی عطاؤں پہ غور کرے اس نے کیا کیا ہمیں دیا اور اسی گناہ فرمانی کر دی اسی کے مجرم ٹھہر گئے اسی کے بلاوے پر حاضر نہ ہوئے اسی کے حرام کردہ کاموں میں پڑ گئے اسی کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا اسی کی عطا کردہ نماز کو ضائع کر دیا اسی نے سلع رحمی کا حکم دیا تھام کتے تعلق کرنے والے بن گئے اسی نے منع کیا تھا بد آرام کمانے سے منع کیا اب اسی میں پڑ گئے تو یوں گناہوں کی ایک طویل فرز پھر نیکی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہم ان کو چھوڑ بیٹھے اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر جب بندہ نادم ہو شرمندہ ہو اور یہ تقاضی بھی ہے وہ ساری زندگی اس کے احسان کو بھولتا نہیں ہے کسی نے ایک احسان کیا کسی نے دو کر دی پھر اس سے زیادہ اس کا بندہ بارے احسان سر پہ اٹھائے رہتا ہے اور اگر کوئی کسی پر احسان در احسان کرتا رہے آپ کا کیا خیال ہے بندہ اس کی کسی بات مثال ہے مدد کی کسی موقع پر مشکل میں تھا اس کے کام آیا بندہ اس کو نہیں بھولتا صرف اپنا مو رکھنے کے لئے بندے اس بات کا بقاعدہ حوالہ دیتے کیسے نہ میں یہ کام کروں کہ انہوں نے فلا موقع پر میرے اوپر ان کا احسان ہے اس کے احسانوں کو بھول گئے جس کے احسانوں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے بلکہ اس بندے نے بھی جو ہم پر احسان کیا یہ بھی اللہ کے کرم سے کیا تھا اس کے گناہ گا ٹھہرے تو فرماتے ہیں شرمند کی توبہ ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ توبہ کے لئے لازم ہے اچھا کچھ چیزیں توبہ میں رکاوٹ بنتی ہیں حضرت اللہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب المنبیات کی اندر اس پر گفتگو فرمائی اور ایک طویل فرست آپ نے دی ہے کہ جو چیزیں توبہ میں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے چند ایک ذکر کرتا ہوں نمبر ایک توبہ جو کہ انسان کا کھلا دشمن وہ بھی پیچھے پیچھے ہے وہ نہیں توبہ نہ کرنا اگرچہ اس کی آواز ہمیں نہیں آتی جناب والا یہ دل سے اٹھنے والے وسوسوں کے اندر شیطان کا عمل دخل ہے شیطان یہ نہیں ہمارے سامنے آکر یہ ایسا دشمن ہے سامنے آکر نہیں کہتا سامنے آکر نہیں کہے گا کہ حسن رضا تو توبہ نہ کر وہ وسوسے ڈالتا ہے وہ کیا چیز علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے ان کو بیان کیا فرماتے ہیں کچھ چیزیں جو توبہ میں رکاوٹ بنتی ہیں نمبر ایک لمبی امید کیا چیز تول عمل لمبی امید بندہ یہ ابھی تو میں مرنا ہی نہیں میں ہٹا کٹا جوان ہوں مجھے تو ابھی موت نہیں آئے گی یہ توبہ کرنا اس کا کام ہے جو بڑا ہو جائے اگرچہ ہم زبان سے نہ کہیں دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے اور جو بندہ اس کو نہیں نہ مانتا وہ خوش فہمی کا شکار ہے خوش فہمی میں مبتلا ہے اور یہ خوش فہمی بندے کو مروا دیتی ہے علامہ ابن حجر کہتے ہیں رحمت اللہ تول عمل لمبی امید ابھی تو مجھے موت نہیں آئے ابھی میری عمر ہی کیا بیس سال کہوں ابھی ابھی نوکری لگی ہے موت کو کتنا قریب پاتے ہو یہ تمہیں کب آ لے گی کیا سمجھتے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر جاؤں گا کہ نہیں یہ بہت قریب کی بات کی انہوں نے ہم تو پچاس پچاس سال تک سمجھتے زندہ بھی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے بعد میں نہیں جانتا دوسری نماز پڑھوں گا کہ نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے شاہد فمائے تم تو بڑی لمبی امید باندے ہوئے ہو بھلا اس طرح بھی کوئی جیتا ہے تم تو بڑی لمبی امید باندے ہوئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہماری تعلیم کے لئے ورنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ تو ماکان وما یکون کا علم رکھتے ہیں جو ہو چکا جو ہونے والا ہے حضور تو اس کو جانتے اپنی وفات ظاہری تو اپنی وفات ظاہری رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے تو بدر کی رات جب غزوہ بدر اس سے پچھلی رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نشان لگا کے بتایا یہاں عطبہ مرے گا یہاں شہبہ مرے یہاں ابو جہل مرے گا وہ تو دوسروں کی موت کے بارے میں جانتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس فلسفے کی گتھی کو سلجھایا اور بیان کیا میں تم بڑی دور کی باتیں کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں یہ جو سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں باہر آئے گا کہ نہیں یا جو سانس لے لیا ہے دوبارہ اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ موت اتنی قریب ہے اور یہ واقعہ تن یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ترہیب کے لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں یہ ڈرانے کے لیے نہیں ہے صرف واقعی ایسی آپ اگر غور کریں تو ایک نہیں درجنوں سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ملیں گی زلزلہ آتا ہے کتنے سیکنڈ کتنے سیکنڈ کام تو ایک منٹ کا دو یہ تو کبھی نہیں سنا ہوگا چند سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اگر دو ہزار پانچ کا زلزلہ ہم نہیں بھولے چند بولیے تو نہیں پتا تھا ان کو ان میں سے بہت ساروں کی لمبی امید دیں لیکن لمبی امید پر دیکھے پانی پھر گیا ملیا میٹ ہو گئی موت نے اپنے وقت پر آ کر دبوچ لیا کئیوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی اسی طرح اگر ہمارے ساتھ ہو بتائیں بنے پھر پھر کر ہر کسی کا جینا اس نے حرام کیا صرف چند سیکنڈ میں ایک ٹکر لگتی ہے بیچارہ ادھر دھیر ہو جاتا اس کو پتا ہوتا ہے میں مر جانا یہ پشاور کے اندر کچھ سال پہلے وہ آرمی پبلک سکول کے اندر جو دھماکہ ہوا اگر ان کی ماؤں کو پتا ہوتا وہ بچوں کو بھیجتی یہ ایک راز ہے موت کا وقت جو ہے ایک راز ہے تائین اس کا ہو چکا ہے ہمیں نہیں پتا لمبی امید باندھنا یہ سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے لمبی امید باندھنا یہ طول عمل حضرت اللہ ابن حجر نے کہا یہ توبہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور وہ بندہ کیسے توبہ کرے گا جس کو یہ ہو نہیں میں نے تو ابھی جینا ہے مجھے ابھی موت نہیں آئے گی اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اگلا لمحہ موت ہو سکتی ہے بتائیں وہ توبہ نہ کر لیں تو لمبی امیدوں کو اپنے سے دور کرنا دیکھتا ہے اس کو لطف آتا ہے توبہ نہیں کرے گا شراب پینے سے لطف آتا ہے کسی سکول کے آگے کھڑے ہو کر لوگوں کی عزتوں پر گندی نگاہ ڈالنے سے کسی کو لطف آتا مزہ آتا وہ توبہ نہیں کرے گا وہ راہ نکالے گا نہیں کر لوں گا اس میں مدہ بڑھ ہے یا آپ کوئی بھی گناہ دیکھ لیں گناہ میں لذت رکھی گئی گئی لیکن روحانیت نہیں ہے میرے آقا حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ نے اپنے شاگرد کو نصیحتوں پر مشتمل ایک خط لکھا جو پوری کتاب کی شکل اختیار کر گیا ایوہ الولد کے نام سے اس میں امام غزالی رحمت اللہ لے ایک نصیحت کرتے ہوئے ایک جملہ آپ نے لکھا ہے سبحان اللہ آج اگر ہم وہ پلے باندھ لیں رب کعبہ کی قسم میں یہ گناہوں کی لذت ہی ختم ہو جائے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں گناہ جب بندہ کرتا ہے گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ لکھا رہ جاتا ہے گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ لکھا رہ جاتا ہے اس طرح فرماتے نیکی جب بندہ کرتا ہے تو اس پر کچھ مشقت ہوتی ہے نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اس کا سواب لکھا رہ جاتا ہے آج کی رات اس وقت ہے کئی یہاں بڑی مشکت سے بیٹھے ہوں گے ساری رات جاگنا ہے بعضوں کے چہرے بھی نظر آئے لیکن ہمت کر کے بیٹھے یہ مشکت ختم ہو جائے گی لیکن یہ لکھا جائے گا کرامن کاتبین بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں یہ لکھا جائے گا کہ پندرہ شعبان المعظم چودہ سو تنتالیس ہجری کی رات جامعہ مسجد عثمانیہ فراش کے اندر کون کون سے افراد بیٹھے ہوئے تھے یہ لکھا جائے گا نیکی باقی رہے گی مشکت ختم ہو جائے گی ادھر گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ لکھا جائے گا کاغذ ادھر ادھر ہو جائیں گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا اللہ تعالیٰ نے فکر اس دن ہم چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہوگا وہ بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی تم پر ظاہر کر دیں گے ہم اگر بھول جائیں فلا وقت میں کیا گناہ کیا تھا فرشتوں نے لکھ لیا اللہ کے علم میں ہے ہمیں یاد نہیں بتایا جائے گا فلا جگہ سات پردوں میں چھپ کر یہ گناہ کیا تھا ہر چیز سے چھپ گئے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا گناہ سامنے کر دیے جائیں گے نیکیاں بھول جائیں لیکن نیکیاں بھی ظاہر کر دی جائیں گی تو میرے بھائیو امام نے کہا کہ یہ گناہوں کی لذت جو ہے نا یہ بھی کیا کرتی ہے جی توبہ میں رکاوٹ بنتی ہے تیسری چیز آپ نے بیان کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اللہ کی رحمت سے مایوسی میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں اب میں نہیں بخشا جاؤں گا یہ بھی ایک تو ہوتا ہے اطراف جرم ہو بندے کو ندامت کی وجہ سے میں بہت گنے گار ہوں ایک ہے اطراف جرم جس میں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجول آئے ایک اطراف جرم اطراف جرم نہیں گناہ کا اظہار اس لیے کہ میرے تو جی گناہ بہت زیادہ ہیں اور اب میں تو نہیں بخشا جاؤں گا لہذا گناہ ہی کرتے رہو نہیں یہ چیز بھی جو ہے توبہ میں کیا بنتی ہے جی رکاوٹ بنتی ہے ایسا بندہ بھی توبہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ازا جلالہو نے قرآن میں فرما لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ لَا تَقْنَتُو اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا وہ پروردگار تو وہ ہے کہ جو نینانوے قتل کرنے والے کو بھی جب توبہ اور ہدایت کی طرف اللہ تبارک وطہ یہ عدیت فرماتا ہے نا مسلم شریف کی وہ طویل عدیث ہے وقت نہیں کہ میں وہ پڑھوں نینانوے قتل کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت پر کرم دیکھئے نینانوے قتل کیے دل کیا کہ میں اب توبہ کروں ایک شخص کی طرف گیا ایک عابد و ظاہد تھا جو کہ علم میں کامل نہیں تھا یہاں سے میں یہ بھی نکتہ اخذ کر کے آپ حضرات کو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ مسئلہ بھی جب ہم پوچھے نا کسی سے تو ایسے شخص سے پوچھے جو فقی ہو جس کو پتہ ہو کہ میں نے سوال کرنے والے کو جواب کیا دینا ہے جو خود عالم ہو ورنہ بعض صرف ظاہری وضا قطع والے گمراہ کر دیتے ہیں نینانوے قتل کیے اور جا کر کے ایک صاحب سے مسئلہ پوچھا اس نے کہا نینانوے قتل کر کیا ہے اور تیری بخشش نہیں ہوگی اللہ کی رحمت سے میوس کر دیا اس نے کہا ٹھیک ہے بخشش نہیں نہ ہوگی تو نے یہ بات کی چل پھر تیرا اس کو بھی قتل کر دیا سو قتل ہو گئے لیکن اللہ تعالی کی رحمت ابھی اس پر مہربان اس کو ایسے گروہ کی طرف رہنمائی کر دی گئی ٹھیک ہے کوئی صحیح مسئلہ بتانے والا مل گیا کہا کہ فلان جگہ جاؤ ان سے رابطہ کرو وہاں گیا ان نے کہا کہ تیری بخشش کیوں نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے راستے میں موت آگئی فرشتے آگئے رحمت کے بھی عذاب کے بھی رحمت کے فرشتے بھی آگئے عذاب کے بھی آگئے دونوں میں اب مقالمہ رحمت کے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کے ارادے سے چلا ہے ہم لے کر جائیں گے عذاب والوں نے کہا سو قتل کیے ہیں اس کو ہم لے کر کے جائیں گے پھر اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے وہ کسی فارسی شاعر نے ایک شیر کہا ہے کہ رحمت حق بہانامی جوید رحمت حق بہانامی جوید اللہ کی رحمت قیمت نہیں طلب کرتی اللہ کی رحمت تو اپنے بندے کو بخشنے کے لیے صرف بہانہ تلاش کرتی جہاں کوئی بہانہ کو بن گیا اللہ بخش دیتا ہے اب توبہ کے ارادے سے چلا تو تیہ یہ پایا کہ جس طرف کو یہ زیادہ چلا ہے نا اس طرف والے فرشتے لے جائیں اللہ تعالیٰ نے راستے کو سمیٹ دیا اور اس راستے پر زیادہ چلنا ثابت ہو گیا کہ جو نیکوں کی طرف جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سو بندوں کے قتل کرنے والے کو بھی بخش دیا یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مایوس نہیں ہو کتنے بھی گناہ ہو جائیں ہاں گناہ کرنا نہیں ہے دلیر نہیں ہو گناہ پر ٹھیک ہے گناہ پر دلیر نہیں ہو جائیں لیکن گناہ کتنے ہو جائیں پھر توبہ کر لے پھر نہ کوئی توبہ ہوگی جو رنگ لے آئے گی ہمیں نیک بنا دے گی جو سچی اور پکی توبہ ہو جائے گی یاد رکھئے ایسی توبہ جس میں بندہ گناہ پر قائم رہے توبہ بھی کرے مثال کے طور پہ اب نماز نہیں پڑتا توبہ بھی کر رہا ہے نماز بھی چھوڑ رہا ہے یا پچھلی جو قضاء ہیں ان کو ادا نہیں کر رہا ان کی قضاء نہیں کرتا تو ایسے شخص کی بڑی سخت وعید ہے حضرت قبلہ حکیم الامت مفتی حمد یارخان صاحب نائمی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اللہ تعالی سے تھٹھا اور مزاگ کرتا ہے توبہ جو ہوتی ہے یہ سچی ہوتی ہے کیا ہے توبہ یہ ایک جملے میں بس وہی جو فروع اعظم کا فرمان تھا جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں گناہ سے نفرت چھوڑ دیا جائے کی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو بزرگو آج دیکھئے وقت ہے ہمارے پاس کچھ لمحے خاص ہوتے ہیں کچھ لمحے خاص ہوتے یہ پھر سال بعد آئے گی اب یہ بھی نہیں پتا کیونکہ آج رات بڑی نازک رات ہے کس نے جینا ہے اگلے سال تک کس نے مرنا ہے آج فیصلہ ہو جائے گا کتنے چیرے یہاں نظر نہیں آ رہے چونکہ میں پچھلے سال بھی ادھر ہی تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اب آئندہ سال ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا کوئی کسی کو پتہ نہیں تو توبہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مجھے ایک فرمان یاد آ رہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنا واجب ہے گناہ سے بچنا واجب ہے اور جب گناہ ہو جائے اس سے توبہ کرنا واجب تر ہے جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا واجب تر ہے یعنی یہ زیادہ اس کا درجہ ہے گناہ ہو جائے فورا توبہ کر لیں فورا تاخیر نہ کرے اب یہ تاخیر اگر بندہ کرتا یہ الگ سے گناہ ہے توبہ میں تاخیر کرنا یہ الگ سے گناہ ہے اللہ پاک آج کی رات کا صدقہ ہمیں سچی توبہ کی تفیق نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم